بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب 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 کیسے ہیں آپ کیسا لگ رہوں میں اور سیش ہے ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے تو جناب آج لیکچر نمبر سکسٹین اثر یہ رات کے جناب بارہ ایک بجے بان رہا ہے اور یہ ہمارا لاسٹ لیکچر ہے یہ جو میں نے جنرل سیریز چلائی تھا ٹاپ ہنڈرڈ حالانکہ ٹاپ ہنڈرڈ نہیں ہے یہ سولہ سارہ ایک سو ساٹھ تک ہے تو یہ آج انشاءاللہ ایک ستام پریزیر ہو جائے گی اس کے بعد جناب دمہ دمہ مست کلندر والی جناب سیریز آ رہی ہے اس میں جناب بلی بلی ہو جائے گا اور ٹلی ٹلی ہو جائے گا اس میں کیا ہے جناب پانچ سو سنٹینس والی سیریز چلے گی جس میں جناب اور قسم کا ٹھیک ہے جناب بے شمار رولز ہوں گے ٹھیک ہے تو فریزیز بھی ہوں گی جناب ریپوزیشن بھی ہوں گی پرٹنا یہ لگانا صرف یا کریں گے پر ریکٹس کریں گے یہ ماری پریکٹس ہے بھاس grownปریکٹس ہی پریکٹس میں ب przykład �ew مارک شمال کراризی ہے پریکٹس رکھنے گے پریکٹس اور پریکٹس شمال لکھنا پڑھنا پڑھنا سٹارٹ کریں چپکے چپکے رات دن آنسو پاہنا یاد ہے گنے سونے گنے سونے گنے سونے گنے سونے کریں سٹارٹ کریں اچھا سر کچھ فریزیز ہوتی ہیں میں نے زندگی میں کچھ فریزیز دیکھی ہیں جن میں آرٹیکل جنابنا اے این اور دی فکس ہوتا ہے ان کو آپ نے صحیح طرح جنابنا رٹہ لگانا ہوتا ہے اس کو آپ نے کریم کرنا ہوتا ہے تو آپ کے دماغ مانا چاہیے کہ میک اے نائس کیوں ہوتا ہے سر میک دی نائس کیوں نہیں ہوتا یا میک اے نائس کیوں نہیں ہوتا تو یہ فکس ہیں ٹھیک ہے میک اے نائس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح get a headache ہوتا ہے get the headache نہیں ہوتا in the wrong ہوتا ہے اسی طرح in the negative ہوتا ہے یعنی کچھ فریزیز آپ فکس ہیں ان کو آپ دیکھیں بہت کار اس میں غلطی ہو جاتی ہے on the wrong ہوتا ہے یا on the negative یا on the positive تو یہ in the positive ہوگا off the opinion تو یہ فریزیز آئیں گے آپ تینسی نہ لیں جناب تباہی پھیر دیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چیزیں ساری جناب نا سیٹل ہو جائیں گے ایسا 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 بیسک پریمی لیبل سے ٹھیک ہے speak the truth ہوتا ہے نا ٹھیک ہے truth ہوتا ہے speak the truth and tell a lie ہوتا ہے speak a truth نہیں ہوتا speak the truth and tell a lie ہوتا ہے tell the lie نہیں ہوتا and say the gratitude ہوتا ہے یا express thanks ہوتا ہے تو یہ آپ ان کو ایک بار دیکھ لیں دس سیکنڈ میں اس کے بعد آپ کو question آئیں گے اسے ریلیٹیڈ ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ نے ان چیزوں کو کیسے اپنے مائنڈ میں جناب اللہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی perception کتنی ہے آپ کی ability کتنی ہے کہ آپ چیزوں کو انٹرسٹینڈ کریں اپنے مائنڈ میں انکلکیٹ کریں ٹھیک ہے اور پاس یہی ہے سر make a nice get a headache in the wrong in the negative in the positive of the opinion speak the truth tell a lie see the gratitude and express thanks یہ صرف fix head phrases ہیں ان میں آپ نے preposition کو تھوڑا سا بھی change کر دیا تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بھلی بھلی بھی ہو سکتا ہے وہ ٹھلی بھی ہو سکتا ہے تو آپ جناب آپ بتائیں مجھے the children are making a nice is میں کیا غلطی ہے جو بندہ جناب غلطی نکال گیا نا اس کو کیا دیں آپ گریب بندہ کیا دے سکتا ہے دوا ہی کر سکتا ہوں اس کے لئے ٹھیک ہے سر اس کے لئے دوا کریں گے انشاءاللہ جو بندہ صحیح جواب بتا گیا جو غلط بتا گیا اس کے لئے بھی دوا کریں گے ٹھیک ہے the children are making a nice ہوگا سر make a nice ہوتا ہے سر ٹھیک ہوگا the children are making a nice ہوگا cow is a useful animal اچھا کیونکہ cow کو ایزے ہم نے نا پوری species consider کی ہے نا پوری class کو cow define کا دی ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا جناب جو cow آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ useful جو میں نے رکھی ہے اس پہ جناب میں ٹکا ٹکا ٹکی نہ بیٹھ کے نہ وہ ریس لگاتا ہوں وہ نہیں ہے نا یعنی useful animal ہے دودھ دیتی ہے یہ وہ سارا سسٹم تو اس کے ساتھ آپ نے دی لگانا ہے آرٹیکل the cow is a useful animal اس کے لئے اس سے آپ کی نہ cow کی پوری class سامنے آ جائے گی the cow is a useful animal پوری class کو represent کر رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح the horse horse کو بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں the dog اس طرح ٹھیک ہے cow is a useful animal you should never tell a lie اس میں کیا مسئلہ ہے بتائیں تو اس کا ہوگا you should never tell a lie ہوگا کیونکہ tell a lie ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ مسئلہ ہے i saw a elephant in the zoo یہاں پہ آرٹیکل کا مسئلہ ہے i saw an elephant ہوگا ٹھیک ہے سر کیونکہ یہ واغل سے start ہو رہے ہیں تو اس کے لئے این ہمانا لگائیں گے آرٹیکل i saw an elephant in the zoo i saw an elephant in the zoo اس کے بعد جناب the gold is a precious metal تو جو گولڈ ہوتا ہے جو کوئی بھی دات ہوتی ہے کوئی بھی میٹیریل ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے آرٹیکل نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لیں کوئی بھی silver ہو گیا گولڈ ہو گیا یا liquid ہو گیا water ہو گیا یا oxygen ہو گیا اس کے ساتھ اپنے آرٹیکل نہیں لگانا اس کو اپنے حالیت رکھنا ہے gold is a precious metal لیکن اگر آپ gold کو specify کر رہے ہیں کہ جو ایک رنگ ہے میرے پاس یا ایک آرہا ہے اس میں جو gold پڑا ہوا ہے تو آپ اس gold کو specify کرنے کے لئے دی لگا سکتے ہیں اب for example gold of this ring is pure تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو اس ring میں جو gold پڑا ہو گیا اس کو specify کرنے لگا ہے تو پھر آپ the gold of this ring is pure یہ لگائیں گے ٹھیک ہے پھر پھر دیکھ لیں the children are making an isoca the cow is a useful animal you should never tell a lie i saw an elephant in this zoo the gold is a precious matter کیونکہ گولڈ کی بات ہو رہی ہے گولڈ کی characteristics کی بات ہو رہی ہے تو پھر یہاں پہ اپنے آرٹیکل نہیں لگانا ٹھیک ہے صرف gold ہو گا gold is a precious matter یہ آرہا ٹھیک ہے اوپر والا غلط ہے اس کے بعد gold of this ring is pure کیونکہ وہ جو رنگ ہے اس میں جو gold پڑا ہو گیا اس کی پیروٹی کی بات کر رہا ہے تو پھر آپ نے آرٹیکل دی لگانا ہے اس کو specify کرنے کے لیے the gold of this ring is pure ہو جائے گا اچھا جناب next میں سر he said that he has gone there اچھا said یہ past tense کو لائر کر رہا ہے اگر ایک حصہ past tense کا آپ کو past میں مل رہا ہے ایک sentence کا ایک حصہ آپ کو past میں مل رہا ہے دوسرا آپ نے present میں کیوں رکھا ہو گا ہے has gone یہ present perfect ہے تو یہاں پہ آپ نے past perfect لگا رہا ہے پاسٹ میں رکھ رہا ہے he said that he had gone there یہ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے سر یعنی آپ نے جو present میں ہے اس کا پہلا اس ہے اس کو آپ نے present میں رکھ رہا ہے اور جو past میں ہے اس کو past میں ٹھیک ہے یہ rule ہے he said that کیونکہ یہاں past میں بات کر رہے ہیں تو ضروری اسی بات ہے کہ جو بات آپ past میں کر رہے ہیں اس کی باقی بات بھی past میں ہی ہوگی he said that he has gone there تو اس کا ہوگا he said that he had gone there یہاں پہ has نہیں دکھنا ٹھیک ہے بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز past میں بیان کرتے ہیں لیکن وہ ایک جو بات آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے عالم گیر سچائی universal truth ہوتا ہے تو اس کو آپ نے as such present میں لکھنا ہے جیسا کہ he said that اس نے کہا تھا that the earth was round نہیں ہوگا کیونکہ earth is round ہوگا he said that the earth is round تو یہاں پہ آپ نے was کی جگہ اس لگانا ہے کیوں؟ کیونکہ universal truth ہے یہ چیز change ہونے والی نہیں ہے یہ چیز عالم گیر ہے سچائی ہے یہ یہ سچائی ہے he said that the earth is round تو اس کو آپ نے present میں کر دینا ہے ایک یہ بس صورت آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے اچھا بہت کتیس طرح ہوتا ہے کہ he cried as یا if دونوں میں سے کوئی بھی لکھا دیں as if though he had been mad تو آپ نے he واضح ہی لکھانا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے had been لگانا ہے وار لگانا ہے تو جیسا کہ آپ he cried وہ اس طرح رویا جیسا کہ وہ پاغل ہو چکے تو وہ سمجھیں کہ پاغل تو ہی نہ ہوا یہ آپ نے imagine کیا ہے تو جو چیز آپ imagine کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے war یا head بھی لگانا ہے میں نے slash لگائی ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے دونوں میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں he cried یہ بڑا important ہے بہت امپورٹنٹ یہ سنٹینس ہے کیونکہ بڑی جگہ آپ غلطی باز کا نکال رہے ہوتے ہیں یہاں پہ سارا war کیوں لگا دیا ہے یہاں پہ تو واضح ہونا چاہیے تو war جناب وہ چیز جو آپ imagine کر رہے ہیں جو آپ possible نہیں ہیں یعنی وہ رویا تو پاگل تو تھوڑا ہے پاگل تھوڑی ہو گیا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں لکھ رہی ہیں he cried as if یا as though he were یا he had been mad ہیڈ بھی نہ چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیڈ بھی تو چلو آپ وہ یاد ہو جائے گا لیکن war کی احواز نہ لگا دینا ٹھیک ہے war لگانا ہے لیکن یہ اس صورت میں لگانا ہے جہاں پہ کوئی اس طرح کی سیچویشن ہو وہ ایسے رویا جیسے وہ پاگل ہو گیا یا ایسے اس نے جناب اس کو مارا جیسے کہ وہ جناب اس کا دماغ رہا ہے اس طرح کر چیز آ جائے گئے ٹھیک ہے he cried as if he were یا he had been mad دونوں میں سے کوئی ملکا لیں اب دو یہ گاغیں سمجھ لیں گے یہ پیرا ورڈز ہی ہیں Beside ایک ہوتا ہے Beside Beside کا مطلب ہے کسی کی ساتھ پیٹھنا ساتھ ہونا ساتھ ساتھ پیٹھنا ٹھیک ہے sit beside with me اس طرح Besides کا مطلب ہے سار وہ جو ہوتا ہے ایکسیپٹ کے مہنی میں ایکسیپٹ یعنی سارے پیزنٹ تھے Beside یا علی یا علاوہ ٹھیک ہے وہ سوری وہ تو سارے ایکسیپٹ تھا یہاں پہ آپ نے دوبارہ سننے یہ سلپ آف ٹانگ ہوگی ہے تھوڑی سی کیونکہ مسرسل یہ ساتھوں لیکچر میں دے رہا ہوں جو انرجی ہے جو کیلوریز ہیں وہ جنابہ اس طرح سے نیچے جا رہی ہیں تو بس لیکچر ختم ہونے والا ہے Beside کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا ساتھ بیٹھنا ٹھیک ہے Beside کا کیا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ ہونا ساتھ بیٹھنا اور جو ہوتا ہے نا آپ کا Besides اس کا مطلب ہے اس چیز کے علاوہ تو یہ آپ جو ہے نا وہ ڈیفرنس جو ہے وہ اس کو نوٹ کریں Beside اور Besides کا Beside کا مطلب ہے ساتھ بیٹھنا اور Besides علاوہ پھر دیکھنے Beside کا مطلب ہے ساتھ ہونا قریب ہونا Besides کا مطلب ہے In addition to یا کے علاوہ یا مزید یا علاوہ عظیم یعنی کسی چیز کا مزید آپ کوئی چیزیں کریکٹرسٹک بیان کر رہے ہیں تو آپ نیکس ٹیل یہ لکھتے ہیں Besides ایٹی اس کے اوپر اپسٹروفی لگا کے اس جاتا ہے تو اس کو ہم it has پڑھتے ہیں آپ نے اس کو it is نہیں بنایا it's نہیں پڑھنا ٹھیک ہے it has ہوگا تو اگر اس کا سنتینس کی اگزیمپل لے ہم it is جیسے ہم سمجھ رہے ہیں اس کو حالانکہ یہ غرت ہے it has لگا کے ہم نے cost me lot تو اس کو ہوں گا it has cost me lot اس کو ہم نے ایسے پڑھنا it has cost me lot اس کے بعد جو it's ہوتا ہے یہ کسی کی ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں کسی چیز کی ملکیت کو اگر its its کے اوپر ہم اپسٹروفی لگا دیں گے تو پھر تو یہ جناب it has بن جائے گا اور اگر کوئی اپسٹروفی لگائیں گے تو یہ کسی کی ملکیت کو ظاہر کرے گا the sparrow is feeding its young ones its اس لئے الگایا ہے کیونکہ sparrow جو ہے وہ چھوٹا سا برند ہے his نہیں الگا سکتے یہاں پہ چھوٹا ہے and diminutive creature ہے اس لئے the sparrow is feeding its young ones تو یہاں پہ آپ نے کام ہے وہ اسی ہی نہیں کرنا ٹھیک ہے it has بن جائے گا یہ چیز آپ نے یہاں سے تو جناب آج ہمارے سار پورے top 100 جو grammar rules وہ complete ہو چکے ہیں تو آپ کو جناب مبارک بات ہے یہ میرے sign ہو گئے جناب بڑیہ sign ہو گئے بلی بلی sign ہو گئے رات کے جناب ایک بج کا تقریبا بلی اس منٹ ہو چکے ہیں اور الحمدللہ پورے series complete ہو چکی ہے یعنی اس میں میں جنرل rules جتنے تھی ایک بندہ zero level پہ ہے اس نے کبھی ساری چیزیں سیکھی ہوں گی اس میں میں جناب اکثر سیلجز بچ لائیں چیزوں کو مطلب ہے clarify کرنے کی کوشش کی یہ ہے ایسا ایسا اب جناب جو نیکسٹ میرا target وہ سارا ہے پانچ سو سنٹینس میں لے گیا وہ کیا ہوں گے سنٹینس لکھیں ہوں گے بس اس میں غلطیاں ہوں گی وہ غلطیاں سیدھ کرتی جائیں گے ایسا ایسا پریکٹس بنتی جائے گی انگریزی سیکھنے کے تین ہی rule پریکٹس ریڈنگ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے پریکٹس ریڈنگ اور لکھنا یہ چیزیں ہیں تو اس کا آپ انتظار کریں اور وہ بڑا جناب بہترین سیریز ہوگی اس میں پرپوزشن بھی ہوں گی پر افورز بھی ہوں گے سب کچھ بلی بلی اور ٹلی ٹلی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور بڑا بہترین قسم کی جناب اس سیریز ہوگی آپ سنیں گے جناب آپ کو باغ باغ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب اور کیا بات رہ گئی تھی کہ فریدر پر بھی کریں گے انشاء ہوں گا ایسے ایسے کریں گے ساری چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ انگریزی کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کے حوالے کر دیں جو آپ کا جو وہ مائنڈ کا ایسا جو اٹومیٹیکلی اچھائی اور برائی کی پیچان کر جاتا ہے یعنی بہت لوگات آپ کو سنٹیمس سے گریزی کا کوئی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چاہل جاتا ہے یہ والا سنٹیمس گلتا ہے یہ ٹھیک ہے حالانکہ آپ کو رول شروع کر کوئی پتا نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتا چاہل جاتا ہے کہ یہ والا ٹھیک ہے یہ والا ٹھیک ہے تو آپ اس سے انگریزی کو پڑھیں میں بھی ایسے آپ کو گریزی کرانے کی کوشش کار رہا ہوں ٹھیک ہے میں زیادہ سے زیادہ آپ کی پریکٹس کروں گا سنٹینس لے کے ہوں گا تاکہ جو آپ پریکٹس جو ہے وہ میکسیمم ہو جائے پریکٹس میکسیمم ہوگی تو سب کنشیس مائنڈ میں وہ ڈیٹا سٹور ہوتا جائے گا تو جب آپ خود پیچان جائیں کہ پریکٹس میں یہ گلتی ہے ٹھیک ہے سر تو نیکس میں انشاءالہ لے گئیں گے اللہ آفیس نیکسٹ پانچ سو سیز والیو ہے نا وہ انشاءالہ سٹارٹ کریں گے اللہ آفیس